ہماری خداوند یسو کی انجی مقدسمتی کے مطابق اس کا پانچوہ باب تیرہ سے سولہ آیات تر تم زمین کا نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کے باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے تم دنیا کا نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ چھپ نہیں سکتا اور لوگ چراغ روشن کر کے پیمانی کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ ان سب کو جو گھر میں ہیں روشنی پہنچائے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باب کی جو آسمان پر ہے تمچیت کریں پاک علام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یسو نے اپنے شاگردوں کو نمک سے تشبیدی وہ دنیا کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے روشنی زندگی میں نمک ہوتا ہے نمک کھانے کو مزیدار کر دیتا ہے وہ بیگاڑ کو پھیلنے سے روکتا ہے پیاس پیدا کرتا ہے وہ کسی چیز کے مزے کو نکھار دیتا ہے اسی طرح مسیح کے شاگرد معاشرے میں اچھی باتوں کی بھوک پیاس پیدا کرتے ہیں نیک روایتوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں اس راستبازی کی تمنہ پیدا کرتے ہیں جس کا بیان کیا گیا ہے یسو مسیحوں کو دنیا کا نور بھی قرار دیتا ہے اس نے اپنے بارے میں بھی کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں ان دونوں بیانوں میں تعلق یہ ہے کہ یسو نور کا ممبا اور سرچشمہ ہے اور مسیح اس نور کا آکس ہے مسیح اس شہر کی مانت ہے جو پہاڑ پر بسا ہو وہ اپنے اردگرد یعنی اپنے گرد و نواز سے بلند تر سطح پر ہوتا ہے اور تاریکی میں چمکتا ہے جن لوگوں کی زندگیوں سے مسیح کی تعلیم کے حصائص ظاہر ہوتے ہیں وہ چھپ نہیں سکتے لوگ چراغ چلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے یسو کی یہ مرضی نہیں کہ ہم اس کی تعلیمات کی روشنی کو اپنے تک محدود رکھیں یا پھر چھپائے رکھیں بلکہ اسے دوسروں تک پہنچ جائے چاہیے کہ ہماری روشنی اس طرح چمکیں کہ جب لوگ ہمارے نیک کاموں کو دیکھیں تو ہمارے باگ کی جو آسمان پر ہے تمچیت کریں یہاں زور مسیحی قردار کی خدمت پر ہے جن زندگیوں میں مسیح دکھائی دیتا ہے ان کی دلکشی الفاظ سے زیادہ بزاحت رکھتی ہے ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی 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 موسیقی